موزے سامین میرے صحفی بھائیو اسلام علیکم میرے سہائی مشکور ہاں بھلو دے احباب دا جنہاں ایسا سانو مدوب کیتا آج فلٹرشن فرانٹ دے پتا سلسلے دے ویج اور چند اپنے ایکشن لڑیا لڑ ریا مو میرے والد محترم نواب غزنفر علی خان جب وانا سیال صاحب نے اپنے دوستان دے نال اپنے میرے پانا دے نال چاچاشے خسین پر میں اینا دیتے نال دکان ہے اٹھے میں حاضر ہویا انہاں نے میں واقعہ کے بلو جائیں گا تو کچھ میرے تیرے ساتھی نے جنہاں جا کہ تو میرا پیغام دینا ہے اور او تو انہوں الیکشن لے سارے دوستان آبابہ میں لے جائیں گے کیونکہ میری اتدارک پڑھنا نہیں ہوئی میں ہی تھی آیا اور آ کے تقریباً بلو دے ہر گھر جا کے دستک دیتی اس میں بلو دا ادیے تو زیادہ بادی جڑی ہے اور ساٹھے ہلکے دا حصہ نائی پی پی اکاسی اور میرا اس لئے بیاسی آئی بلاغ عمد گاڈی صاحب دا حلکہ کہلو اس ٹیم او ایم پی اے دوزار دوچ بڑے انہا دہری آئی اور ادھا حصہ ہوئی اور میں اللہ دا کس طرح شکر ادا کرا کہ وہ گھر جیڑے گھر میں سپورٹ کر رہے ہیں یا جیڑے گھر میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سب نے ایک گل برملا گئی کہ جتنی گرانٹ سولنگ نالی دیا والے نال دواب قزنفر علی خان جبوانا سیال نے بلو دے بچ دمیچ دیتی آئی کسی گرانٹ آج تک بلو نو نہ ملیے اور نہ ملنے میرے بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں یقین کرو بندے کول جدو زلگان دے بارے لوگاں دے یہ جا الفاظ سننے ہیں ڈیویلمنٹ دے حوالے نال انہا دی مشکلات دے مسائل نو حل کرن دے حوالے نال یقین کرو ساڑھے کول الفاظ بھی نہیں ہوتے کہ کس طرح اوہ دی زادہ شکر ادا کریے کہ میرے والے مہترم نے اس علاقے دی خدمت انہاں نقش قدم دے چل دے ہویاں انہاں دے سلسلے نو اگے وہ دھیندی ہویاں الحمدللہ اوہ دی زادہ جتنا شکر ادا کریے گھٹے کہ اسے دی کریے انہاں دے نقش قدم دے چل دے ہویاں دی ایک کری ہے کہ جو دو بھی اسے بھی ڈیویلٹمنٹ دا کوئی ذکر ہویاں کوئی سامنو حصہ ملے آئے میں تو نہیں ہوں دا کہ سکومت کوئی بہت ایکسٹر آرڈی کام ہو گئے نے لیکن جڑے بھی کام ہوئے نے اسے نقش قدم دے چل دے ہیں انہاں روایاتوں مدے نظر رکھتے ہیں انہاں سے بھلو انہاں کی دنہاں نہیں کیتا میں نے کہتے ہیں ایلیکشن کے دران ایلیکشن تو پہلے اسے بھلے دے مین روڈ کو گزرن مستے کتنے ایکسیڈنٹ ہوں بھی ہیں یہ کہ بہت سارے لوگاں نہیں پتا صحافی برامن نہیں پتا میرے نال آمان علی انہاں لوگاں نو بھی نہیں پتا لیکن بھلو دے باسی انہاں سکال دا اندازہ ہے کہ بھلو دے جدو ہی کوئی دوسرا گنا ہے تیزی نال گزردائی تو کوشن کوشن آپ نے گڑی دا نقصان کر کے ہی تو گزردائی میں وعدہ گیتا کہ اللہ دی ذات میں موقع دے وے سب تو پہلے بھلو شیئر دیں چو جڑی سڑک گزردائی پہ یہ مین روڈ انہیں بہتر کرانگے الحمدللہ اللہ دی ذات میں اور آج سال پہلے اسے طرح ساف پانی جڑا ہے اور زہری طورتے تھے شاید اتنی اہمیتہ حامل نہیں ہوندہ لیکن آج تُسا کسے ڈاکٹر پل پاؤ اور اور پل پچھو کہ میاں مینوں ایک کٹنی دے وے ایک گھردے دے وے پتھری ہے اے دی بنیادی وجہ کے میں ہیپٹائٹس کا مریض ہو گیا اے دی بنیادی وجہ کے میرے پتے دے وے پتھری ہو گئے اے دی بنیادی وجہ کے یا ہور کس بھی کسے بیماری نہ کر تُسی ذکر کرو گے تو کچھ ہو گئے تے بنیادی وجہ کے جتے باقی وجہ ہوا تو دسے گا اُتھے ضرور کہے گا کہ ساف پانی دا بڑا کرتار ہے اچھ اللہ تعالی فضل و کرم دے نال میں کسی ایم پی اے دے نال اپنے ذیلے دے ایم پی اے دا موازدہ نہیں کرنا چاہدہ میرے کوئلیگ نے میرے واسے ہو بھی قابل اترام نے اور اپنے ہلکے واسے یقیناً ہو بھی بڑی کوشش کر دے ہوئے لیکن میں ذمہ داری نہ لے گال کر رہے ہیں کہ جس جتنے فلٹریشن پلانٹ میں اپنے ہلکے دے وے چھون تک پڑوار جساں یا لیاور دی کوشش کردہ پیاں اینا اینا دا میٹمانی اس گال دا گواہ ہے کہ ایک جریتداد شہر علیہ حلکے تولاوہ میرے بعد ہے شہر علیہ حلکے تولاوہ باقی جیرے ساڑے چھے ایم کی ایز دی کانسٹرنسی بندی ہے سب پہلہ حلکہ پی پی بانٹو فائی وے جس لیوے چسی پندرہ فلٹریشن پلانٹ جڑے دوسری جناب نے گال کی تھی میں کے باقی نذاکت امدن نظر ہے مختصر گال کر آنگا جناب نے گال کی تھی سکول دے حوالے نال بلو دا من پتا ہے کہ بلو دے لوگ جڑے نے اور بڑے منتی نے بلو دے لوگ بڑے پڑے لکھے نے بلو نے انجینئرز اور ڈاکٹرز رو پیدا کیتا ہے بلو نے ہی پیروکریٹس رو پیدا کیتا ہے اور بلو دے لوگ جڑے نے نہ صرف پاکستان دے ویچ بلکہ بلکہ بہرون ممالک دے ویچ خدمت اپنے ملک دا جڑا ہے خدمت کر کے اپنے ملک دا ناروشن کار رہے ہیں یہ سرخیز کتا ہے میں نے اس گال دا احساس ہے اور اسے نو مدن نظر رکھتے ہوئے اور دی بنیادی جڑی بجا ہے اور یقینن ایڈوکیشن تعلیم ہے اور اسے جڑا سکول ہے بچیہ نے سکول دا ذکر ہویا کہ میڈل تو ہائی ہونا چاہی دا ہے میں انشاءاللہ تونوں اے یقین دی ہانی کروئینا کہ انشاءاللہ انکریب بچیہ دے میڈل سکول نو ہائی دا درجہ دلواماں گے اور اسے کلاسز لوااماں گے ساڑھی بچیہ جڑی ہیں میٹرک تک جڑی تعلیم ہے اتھے ہی حاصل کر سکے اپنے پینٹ گلو دے بچیہ سیم نالے دا کیونکہ اور لیڈی خوکڑا آپس دے بچیسٹو ہوتے سو دے مقامی لوگ اندر دیسٹو ہوتے اس کو حل کا نواز دے میں ان کو حکم دے ہوگے جس طرح دی ذمہ داری میں انہوں دے ہوگے میں اوہ ذمہ داری نبان ہوں دیارہ تاکہ ساڑھا اسیم دا مسئلہ بھی حل ہو سکے اور ایک مسئلہ سیم دا اور اس کو ہٹ کے اس کو ہٹ کے کیونکہ حکومت بول جو وسائل نے اس دیر مطابق سارے ایم پی ایم این نیزو گرانٹ سمید نہیں ہیں میں صرف بلو شیر واسطے آج اس پروگرام دی وسادت نال پچی لکھ روپیہ دی گرانٹ سو لکھ نالیاں واسطے اعلان کرنا کہ توڑی کوئی نہیں بلو شیر جیس کے ویچ سو لکھ نہیں ہے اور نالے نہیں ہے پچی لکھ روپیہ دے اعلان کرنا اور ان قریب ہو گرانٹ دیاں گا اور بلو دے جیرے میرے مربان نے وہ اتفاق کے رائے نال سانو نشاندہ ہی کر دیں گے اور انشاءاللہ ان قریب اس کے کام شروع کروا دیاں گا پچھلے الیکشن میں چی بڑی واضح اور آیا ہائی جو اس میرے واسطے بڑا کابلت میرے واسطے بڑا بڑا زبردس ریزالٹ آئی اور میں مشکورا بلو آلیندہ میرا فرض بندہ ہے بلو دی خدمت کرنا میرے فریز شاملے کہ میں اس علاقے دی خدمت کرنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ کوشش کر دیئے کہ جو دے لوگان دے بلا امتیاز خدمت کرئیے بغیر بغیر انہا مسائل توں آج بھی جیڑا میں سولنگ نالی دے اعلان کردہ پیاں انہا گلیاں واسطے کارینا جنہا گلیاں دے بیچ سولنگ نالی نہیں ہیں تاکہ اُتھے پختہ ہوئے اور بہتری آئے اس طلابہ بھی میرے دروازے پاڑے واسطے ہر وقت کھلے نے چوی گھنٹے کھلے نے میرا فرض ہے اس علاقے دی خدمت واسطے ہر لحاظ دا اجتماعی کمہ واسطے آزرا اُتھے مہن پرادی کمہ واسطے بھی آزرا میرے لائکی سا کی سمدھی خدمت ہوئے میرے کل تشریف لائکی ہو میں اپنے دھائی سال اقتدار دے دیت کوئی ایسا الحمدلیلہ کوئی حقہ دے تو آردی تا میں سو نہیں چاہ سکتا لیکن موسکلی جیڑے رہے ہفتہ اتوار نوں میں اٹھے ہی ہویا اور لوگوں دے درمیان موجود ہویا اور خوشی گھمی دے بھی الحمدلیلہ جو میں پتہ لگا ہے خوشی گھمی دے بھی شامل ہوندے رہے ہیں اس حوال نال میں آخر دے واقعی نزاکت نوں مد نظر رکھتے ہیں اور میں پبلک ہیلک دے بھی مشکور ہاں کیوں نے بڑے مختصار ٹائم دے بھی بلوہ سے فلٹریشن پلانٹ بنایا میں اپنے صافی بھائیاں دا بھی مشکور ہاں کہ آج ساڑے اس فلٹریشن پلانٹس افتتا ہوندے وے دنال جب وہ آنے تو انہیں ٹائم کر دیا ہے اور بلو تک آئے نے انہیں نال لائے واندہ بھی مقصد ہوندہ ہے کہ جا کے آگے ساڑے دنال ویکھن ویکھن تاکہ اتھے مسائلوں اپنی کلم دے ذریعہ اپنی آواز دے ذریعہ بلانگ کریں بیسے کلیے سی سارے لوگن مقصد ہے کہ اس علاقے دے ترقی ہوئے اس علاقے دے بیتری ہوئے اور نواب بابر خان سیال صاحب چیئرمین نے ڈسٹر کانسل جھنگ دے انشاءاللہ عدالت نے انہوں فعل کر دیتا ہے بحال کر دیتا ہے اور جی میں فعل ہونگے انہوں کو لائے دا تو حصہ لماں گے اقبال خان صاحب تو بابر خان صاحب تو ساڑے زیلے تصیل دے ایک چیز بڑی ضروری سمجھنا جڑا کے ذکر بڑا ضروری ہے میری ڈیوان تو کوشش ہے پہلے دن کو تھٹی لنگر تو لائے کے روڈو سلطان تائیں اور پریڈی تو لائے کے ملوانے تاک اے تقریباً ایک ارب دا پروجیکٹ بندا ہے سڑکان دے حوالے نال جو دو اے سڑکان وزیراعلا سب آ رہے ہیں میں انہوں کو لئے التماس کر رہی ہیں کچھ ہنگ دا پیکیج باندھی ہے میں اس پیکیج اے چوی ایک سڑک کو آنڈ دی پوری کوشش کر رہی ہیں تاکہ روڈ پوے اور اے ساڑے جڑے روڈز نے انہ دی صورتحال بہتر ہوئے لیکن ٹھیک اگال کرنا ضروری سمجھنا کہ کچھ برسر اقتدار لوگ انہیں روڈز دوں بڑھاوڈ دے بے کم از کم میں نہیں آیا دا مخالف نہیں تک کم از کم ہم ہی بھی نہیں ہیں میں انہوں نے التماس کرنا آج پبلک دے ایک میٹنگ دے بے کہ اگر روڈز بڑھاؤ گے جیڑی توٹی سوچ ہے کہ اگر روڈز بڑھاوڈ دے نال بہتر نہیں لپتے میں تو انہوں نے کال باور کرانا چاہنا اور آج جیدے لوگ شعور ہلے روڈ نے اے روڈز بھی اتنی ہے ضروری نے جیتنی ہے کہ باقی چھوٹی روڈز ضروری نے اس واسطے ہم ہی بڑھو گے انہوں روڈز دے والے نال ساڑا جھنگ ترقی کرے گا ساڑا علاقہ ترقی کرے گا اور اس علاقے دے ترقی واسطے روڈز انفرسٹرکچر جڑا ہے اور انتہائی ضروری ہے اور تو ساہے دویج چھوٹی روڈز دے جس طرح کے میں اپنے گرانٹس دا حصہ پڑھنا چاہنا تو سا بھی پاؤ تاکہ اس علاقے دویج بہتری آسکے میں آخر دے تمام اپنے بھائیان دا بشکور ہاں اور انہوں فانزہ نال اجازہ لہوڑا چاہنا کا بس دیروں خوش رووارا پاک